موسیقی بتائے گے طریقے پہ عمل پہرہ ہو جائیں اس کے استعمال سے آپ کی جتنی بھی جسمانی طاقتیں جو کہ زائل ہو چکی ہیں وہ بحال ہو جائیں گی یہ نسخہ بہت سارے لوگوں نے بنایا بہت سارے لوگوں نے بتایا لیکن اس نسخہ کے حوالے سے اس کے استعمال سے ایک چند اہم باتیں ان لوگوں نے نہیں بتائیں جو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں تو ناظرین آپ جتنے بھی میرے یورپ کے ویورز ہیں یہ خاص طور پہ ان کے لیے ہے جو امریکہ یورپ کینیڈا کسی بھی ملک میں یورپ کے موجود ہیں میرے پاکستانی ہندوستانی مسلمان جتنے بھی انہیں یہ نسخہ جو ہے وہ انتہائی سستہ ہے لاغت کے لحاظ سے جو پردیسی ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اہم چیز ہے جسمانی طاقت جتنی بھی آپ کی زائل ہو چکی ہیں ان کو بھی بحال کرے گا جنسی طاقتوں کو بھی بحال کرے گا اس کے علاوہ جو اس نسخہ کے فائدے ہیں ذرا نظر میں اس پہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ نسخہ کام کیا کرے گا جو افراد زیادہ مشدنی کی ہے جنہوں نے اور منی کا بہاؤ جو ہے انہوں نے بہت اندھا دھن طریقے سے ضائع کیا ہے بہایا ہے اب ان کے مسئلہ یہ ہے کہ منی پتلی ہے منی میں گھڑا پن نہیں ہے اور جس کی وجہ سے وہ صورت انزال کے مریض بن چکے ہیں اور جو ہے ان کی ٹائمنگ بہت کم ہے دخول سے پہلے ہی ان کا انزال ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ نسخہ فسٹیڈ ہے جہاں آپ کو کوئی دعویٰ نہ ملے آپ اس نسخہ کو آنکھیں بند گھر کے تیار کریں اور استعمال کریں یہ آپ کی منی کو گھڑا کرے گا اس میں جو ہے جتنی بھی خرابیاں ہیں اکثر لوگوں کی مسئلہ جگر کی گرمی کی وجہ سے منی جو ہے وہ پیلی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی جو ہے سفید کرے گا اور بہترین گاڑی منی تیار کرے گا اس کے علاوہ منی کی پیدائش میں اضافہ کرے گا جن لوگوں کو ٹائمنگ کی کمی ہے یہ نسخہ صرف پچیس دن آپ بھی استعمال کریں اس کے بعد ہم بھی ستری مباشر کریں اور ٹائمنگ آپ خود دیکھیں گے کہ جہاں آپ پہلے ہی وار میں انزال ہو جاتا تھا اب وقت جو ہے وہ بڑھ کر تین سے چار منٹ تک چلا گیا ہے اس کے علاوہ چونکہ میں نے بتایا میرے جتنے بیرون ملک میں ویورز ہیں یورپ کے وہ سخت جان جو کام کرتے ہیں وہ لوگ یہ نسخہ استعمال کریں جسمانی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا جو لوگ جم وغیرہ کام کرتے ہیں جم میں جاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ہیوی ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ نسخہ ہے وہ بھی اسے استعمال کریں کسی پروٹین کی استعمال کرنے کی یا کسی بھی ایسی چیزیں جو آپ کو جسمانی طاقت دیں ان سے بہتر ہے یعنی کہ گوشت ایک طرف اور یہ نسخہ ایک طرف دونوں کو اگر رکھیں تو دونوں کی جو طاقت ہے وہ برابر ہے اس کے علاوہ کیونکہ میں نے بتایا جہاں آپ کو کوئی دعوانہ ملے آپ اس نسخے کا استعمال کریں مسانے کی کمزوری کی وجہ سے بعض افراد کو جو ہے کترے نکلتے لیتے رستے رہتے ہیں ان کا یہ علاج جو ہے یہ بہتی سادہ ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں آپ یہ استعمال کریں کترے آنا بند ہو جائیں گے جن کا بستر پر جو ہے پہانہ خارج ہو جاتا ہے وہ لوگ بیس نسخہ کو استعمال کریں چند ہی روز میں آپ اثر خود دیکھیں گے تو ناظرین اس نسخہ کے حوالے سے جو بہتی اہم چیز ہے وہ تمام بیورز کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نسخہ گرم مزاج والے گرمیوں میں مت استعمال کریں جن کا مزاج گرم ہے یعنی کہ جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ گرم اگر زیادہ سے بھی گرم چیز کھا لیں تو ان کے اندر جو ہے وہ آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے جس ہم ہاتھ پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں اس نسخہ کو استعمال نہ کریں شگر والے اس میں سے جو چیز میں بتاؤں گا وہ نکال لیں صرف دو چیزیں ہیں سفید تل ہیں اور مصری ہے شگر والے مصری کو نکال لیں اسی طرح تلوں کا استعمال کریں اور وہ لوگ جن کے مسانے کی کمزوری ہے اور جس کی وجہ سے وہ ذرا سا زور لگاتے ہیں تو یا چلتے پھرتے ہی ان کے کترے جو ہے نکلتے رہتے ہیں یا ویسے ہی مزی جو ہے ان کے نکلتی رہتی ہے تو ان کے لئے بھی یہ نسخہ بہت ہی عام ہے چونکہ میں نے بیان کیا کہ یہ نسخہ جو ہے یہ سردیوں میں جو سرد ممالک کے علاقے ہیں وہاں پہ ہر مزاج والے استعمال کر سکتے ہیں گرم مزاج والے بھی سرد مزاج والے بھی لیکن جو گرم عرب علاقے میں موجود ہیں وہ جو گرم مزاج سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ اس سرد کو استعمال نہ کریں گرمیوں میں اور ویسے اگر جو سرد مزاج والے ہیں وہ گرمیوں میں بھی اسے استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین جن افراد کو شہوت کی کمی ہے نفس میں سختی نہیں ہے قوت نہیں ہے وہ لوگ بھی اسے استعمال کریں وضوع خاص میں خاص قسم کی سختی جو ہے وہ بھر بار آ جائے گی تو ناظرین سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے مصری اور تل یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہم وزن لینی ہے جتنی بھی آپ مقدار میں لیں جتنی آپ بہ آسانی خرید سکتے ہوں دونوں چیزیں لے لیں ان کا صفوف بنا لیں صفوف بنا کر کسی شیشی کی دبی میں اسے ٹائد کر لیں اور روزانہ جو ہے وہ صبح آپ نے نہار مو ایک چمچ ٹیبل سپون آپ نے دودھ کے ساتھ لینا ہے چمچ کھا لیں اوپر سے دودھ پی لیں اور ایک چمچ روزانہ رات کو سونے سے قبل آپ لے لیں اور جن افراد کو ہم بستری کے بعد دھکاورد دھکان محسوس ہوتی ہے سرد مزاج کے ہیں وہ لوگ ہم بستری کے بعد اس کی ایک چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو کوئی بھی طاقت ساری بحال ہو جائے گی تو ناظرین شگر والے چونکہ میں نے بتایا اس میں سے مصری نکال دیں مصری کا استعمال نہ کریں چونکہ شگر ہے انہیں تو میٹھے سے مزید شگر میں اضافہ ہو جائے گا تو ناظرین امید کروں گا تمام بیورس کو ویڈیو اچھی لگے کیونکہ صرف دو چیزیں ہیں فسٹ ایڈ ہے نہائیت سستہ نسخہ ہے کہیں پہ بھی آپ موجود ہیں یہ دو چیزیں آپ کو بہ آسانی مل جائیں گے اور انہیں خرید کر کوئی مہنگی نہیں ہے سفید تل بہت ہی سستے ہیں مصری بیسے بھی بہت سستی ہے دونوں چیزیں آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں جن افراد کو مصری نہیں ملتی وہ چینی کا استعمال کر لیں چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین امید کروں گا تمام بیورس کو ویڈیو اچھی لگی کیونکہ جن بھائیوں کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو مکمل واج کیا کرے تاکہ نسخہ کی مکمل سمجھا جائے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ